بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ویجیٹیبل پکوڑے سبزیوں والے پکوڑے تو انشاءاللہ یہ بڑے مزیدار بنیں گے لیکن کیسے بنایا جاتے ہیں اور ان کے لئے ہمیں کن کن چیز ان کی ضرورت ہے اور کون کون سی سبزی اس میں ہم استعمال کر رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بیسن بیسن کو اچھے سے چھان لیا ہے اور صاف کر لیا بیسن آپ اپنی مرضی سے استعمال کریں کام یا زیادہ جتنا آپ کو پساندہ آلو بری کٹے ہوئے پالک بری کٹی ہوئی گوبی سبزیاں آپ جتنی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں جو سبزیاں آپ کو زیادہ پساندہ ہے وہ آپ زیادہ استعمال کر لیں یہ آپ پیڈ بینٹ کرتا ہے سبز دنیا اور پیاز خوشک دنیا اسا ہوا گرم سالہ نمک ریڈ میرچ ہل دی تھوڑا سا ثابت گرم سالہ مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ جب یہ مکس ہو جائیں گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ بیسن کم یا زیادہ اس کے بعد اگر کم یا زیادہ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ابھی مجھے بیسن کم لگ رہا ہے تھوڑا سا اور بیسن ایڈ کروں گا سبز مرچ یہ شامل کریں گے سبز مرچ پرارٹے کو ہم نے اس طرح گوندا ہے تھوڑا سختی رکھنا ہے بلکل ممولی سا ہی پانی شامل کیا تھا کیونکہ جو پالک ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا سا پانی چھوڑتی ہے اس لئے پانی تھوڑا بلکل استعمال کریں جب تمام چیزیں مکس کر لینا ہے تو نمک میرچ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ابھی آئل ہم نے کڑاہی میں ڈال لیا آئل ہمارا بلکل گرم ہے ابھی کوڑے ہم لگے ہیں نکال لیں سایون smz twee سائیڈ چین کر لیں گے اب جیسے ہی ایک سائیڈ پک جائے گی تو سائیڈ چین کر لیں بلکم اموری سال آئیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کریں فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ جو لوگ پہلی دفعہ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں قائلی و چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئکان کو ضرور دمائیں تاکہ لیٹس ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں آپ اس ریسپی کو بھی ٹرائی بھی ضرور کریں اور مجھے کمیٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میرے پکوڑے کیسے لگے ابھی ہم ان کو نکال لیتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے دبرس بڑی ہیں اب سائیڈ چینل کر لیں گے چٹنی بھی بنا لیتے ہیں سبس در نیا سبس مرچ سبس مرچ نمک دہی یہ ہماری چٹن انتیار ہوگی نمک اس میں ہم چیک کر لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے نمک ہمارا تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا پیسا ہوگا چھوڑا سا پیسا چھوڑا سا پیسا جوہ موسیقی موسیقی بھائی مزا آگیا آری امیری امیری کیا سے بڑھنے نبکو رہے اللہ خوش رکھیں پتہ ترنو بہت مزا ہے ماشاءاللہ سے بڑے زبردست کوڑے بنے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور خوش رہیے دعاوں میں یاد رکھئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیارہ کیا ہمنا حافظ